تو بھارت اور چین کے بیچ سیما ویواد کو لے کر تنا تنی بنی ہوئی ہے چین ایک طرف پھر سے سیما تناو پر بھارت کے خلاف دوش ڈالنے کا گندہ کھیل کھیل رہا ہے لسی پر چل رہا ہے تناو کو لے کر چین نے بھارت کو ہی ذمہ دار بتا ڈالا چالاک چین کی کتنی اور کرنی میں کتنا فرق ہے حالیہ گھٹنا کرموں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک اور شانتی وارتہ بیٹکوں سمجھوتوں سہمتی کی بات پر حامی بھرتا ہے وہیں دوسری اور سیما پر چھپ کروار کرتا ہے ہاتھیاروں کی سینکوں کی تیناتی بڑھاتا ہے خود اکساوے کی رنیتی اپنا کر چین اب بھارت پر دوش مڑ رہا ہے چین نے بدوار کو دعویٰ کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ یہ سمجھوتوں کا سممان کرتا ہے اور سیما وارتک شیطروں میں شانتی بڑھائے رکھنے کیلئے پرتی بدہ ہے چین کا اے بیان رکشہ منتری راجنات سنگھ کے اس بیان کے ٹھیک ایک دن بعد آیا جس میں انہوں نے چین پر سیما کے آروپ لگائے تھے رکشہ منتری نے سنسط کو بتایا تھا کہ چین لیسی پر سینکوں کے بھاری جمعبڑے کرنے میں لگا ہوا ہے آکرمک ویوہار کرتے ہوئے موجودہ سیما سمجھوتوں اور سندھی کے اُلنگھن میں یتھا ستھی کو بدلنے کی مانگ کر رہا ہے رکشہ منتری کے بیان پر پرتکرہ دیتے ہوئے چین کے ویدیش منترالے کے پرواکتہ نے حالی میں بھارت چین واسطوک نیانترن ریکھا پر ہوئے سنگھرش کے لیے بھارت کو ہی ذمہ دار بتا دیا انہوں نے کہا کہ ہم چین اور بھارت کے بیچ کیے گئے سمجھوتوں کا سممان کر رہی ہیں لیکن بھارت کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے چین کے ستدھاری پارٹی کے مقبتر گلوبل ٹائمز کے مطابق ویدیش منترالے کی دینک بریفنگ میں پرواکتہ نے کہا کہ پہلے بھارت نے دوی پکشے سمجھوتوں کا انلنگھن کیا پہلے حملہ کیا اور چینی سیما سینکوں کی سرکشہ کو خطرے میں ڈالنے کیلئے فارنگ بھی کی بھارت یہ پکش کے لیے ضروری ہے کہ وہ سین شکتی کو کم کرنے سے جوڑے سمجھوتے کرے اور سیما ستدھی کو آسان بنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے بھارت نے پہلے ہی چین دوارہ لگائے گئے ان آروپوں کو قارج کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیپلز لیبریشن آرمی کے سینکوں کو اکسایا اور بھڑکایا گیا ویدیش منطرال نے بھارت سرکار کی صدی کو سپشٹ کرتے ہوئے کہا کہ لسی کا کڑائی سے سممان اور پالن کیا جانا چاہیے کیونکہ سیما مرتی کشتروں میں شانتی اور سوہارت کا آدھار بنتا ہے بہرحال بھارت تو سمجھوتے کا سممان کر رہا ہے لیکن چین چھپ چھپ کروار کر رہا ہے نشنال دیسک ٹوٹل نیوز